بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کے لئے خوش رکھے آمین دوستو کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فقیق بینہ کے بجٹ دوہزار تیس چوبیس میں سرکاری مرازمین کی تنہوں میں اضافے کے حوالے سے وزارتہ خزانہ کی جانب سے جو بجٹ اجلاس میں جو خطاب کیا گیا ہے اس تمام تر جو خطاب کی جو تفصیل ہے ویڈیو ہے اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے قبل آپ سے گزارشہ کے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا دوستو سرکاری مرازمین سکیل ایک سے سکیل سولہ تک کے مرازمین ہیں ان کے تنہوں میں پینتیس فیصد ان کی موجودہ رننگ بیسک پے کے اوپر یہ اضافہ کیا گیا ہے اور سکیل سترہ سے لے کے سکیل بائس تک کے مرازمین کی تنہوں میں تیس فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے ان کی موجودہ رننگ بیسک پے انڈر ریوائز پے سکیل دو ہزار بائس کے مطابق اور اس کے ساتھ ساتھ سی پینشنر کی پینشن میں ساڑھے سترہ فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے ان کی موجودہ رننگ بیسک پے ہے جو اس کے مطابق ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ وہ تقریر جو کہ وزارت خزانہ کی جانب سے بجٹ لاس میں پیش کی گئی ہے اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ چار جس کے مطابق آپ یہ انتاظر لگا سکیں گے کہ آپ کی تنخواہ میں موجودہ رننگ بیسک پیپ کے اوپر کتنا اضافہ کیا گیا ہے تو چلتے ہیں آج کی جو بجٹ تقریر ہے وزارت خزانہ کی جانب سے پیش کی گئی ہے اس کی جانب سرکاری ملازمیت کے لیے ہم حکومت پاکستان اور قبیرہ نے آج فیصلہ کیا ہے ان کے لیے ریلیف اقتعامات کیا جائے سب سے پہلے جانبے جانبے سپیکر سرکاری ملازمیت کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے ان کی سیلیز میں اٹھاوٹ ریلیف آلاؤنس کی صورت میں اضافہ کیا جارہا ہے جو ایک سے سونہ گریٹ تک پینتیس فیصد ہوگا اور سترہ سے بائیس گریٹ تک تیس فیصد ہو یہ دو ٹیر ہوں گے ایک سے سترہ گریٹ تک اٹھاوٹ ایک سے سونہ تک جو اٹھاوٹ ریلیف آلاؤنس ہوگا وہ پینتیس فیصد ہو سترہ سے بائیس تک جو اٹھاوٹ ریلیف یعنی ان کو مل رہی ہے ترقی کہنے یا نیا آلاؤنس وہ تیس فیصد ہوگا سترہ سے بائیس